بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو میں ہم ریگریشن کی انٹرپیٹیشن دیکھیں گے یہ ریگریشن میں جو چیزیں ہیں کوفیشنٹس ہیں اور جو دوسری چیزیں آتی ہیں کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں ریگریشن کے آؤٹپٹ کو تو دیکھیں جیسے ہمارے بارے بارے ایک ریگریشن موڈل ہم ایزیوم کرتے ہیں وائی ایز ایکوال ٹو الفا پلس بیٹا ایکس اور اس کی ہم کچھ ویلیوز کنسیڈر کر لیتے ہیں وائی ایز ایکوال ٹو ٹین پلس ٹو ایکس اچھا آپ دیکھیں اب یہ ٹین اور ٹو شو کیا کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے دیکھیں اگر ایکس کی ویلیو کو زیرو رکھیں تو یہاں پر وائی کی ویلیو آئے گی ٹین اگر ایکس کی ویلیو ون رکھیں تو وائی کیا گئی ٹو الف ایکس کی ویلیو ٹو رکھیں تو وائی کیا گئی ٹوٹین ایکس زیرو وائی ٹین ایکس ون وائی ٹوال ایکس ٹو وائی ٹوٹین تو دیکھیں ایکس میں کتنی یونٹ کا چینج آ رہا ہے ون یونٹ کا زیرو سے ون پھر ون سے ٹو ایکس میں چینج آ رہا ہے کتنی یونٹ کا ون یونٹ کا اور y میں چینج آ رہا ہے کتنے 10 سے 12 12 سے 14 تو کتنا چینج آ رہا ہے 2 units کا x میں چینج آ رہا ہے 1 unit کا y میں چینج آ رہا ہے 2 unit کا اب equation میں دیکھیں 2 کا لکھا بھائی ہے اس کا مطلب ہے x کے برابر میں جو بھی value ہوتی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر x میں 1 unit کا چینج آئے گا تو y میں اتنے units کا چینج آئے گا اب یہ 2 بھی ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے 8 بھی ہو سکتا ہے 10.5.15 کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف آ جائیں ہمارے پاس دوسری طرح کی ایک equation ہے لیکن اب یہاں پر sine بس different ہے یہ والا 2x تو ہم نے کہا کہ x 0 تو y آپ کے پاس کتنا ہے 10 x 1 y 8 x 2 y 6 دیکھیں x کتنے unit سے چینج ہو رہا ہے 1 unit سے اور y کتنے unit سے چینج ہو رہا ہے 2 unit سے دیکھیں وہی 2 لکھا کر رہا اب چینج دو ٹائپ کی ہوتے ہیں فرق کیا ہے چینج کا یہاں x y ایسے چینج ہو رہا ہے کہ y انکریز ہو رہا ہے یہاں y ایسے چینج ہو رہا ہے کہ y ڈیکریز ہو رہا ہے amount same ہے یہاں بھی 2 unit یہاں بھی 2 unit یہاں بھی 2 یہاں بھی 2 لیکن یہاں y کا چینج ایسا ہے کہ x کے 1 unit کے انکریز ہونے سے 2 unit انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں x کے 1 unit کے انکریز ہونے سے y 2 unit ڈیکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے x کے 1 unit کے change ہونے سے x کے 1 unit کے change ہونے سے y میں جو change ہے وہ یہ number بتائے گا یہ number بتائے گا لیکن یہ change increasing side پر ہے decreasing side پر ہے یعنی y increase ہو رہا ہے یا y decrease ہو رہا ہے وہ بتائے گا یہ sign یہ sign جیسے for example اگر یہاں پر 10 plus 2x ہوتا ہم اس کو کیسے interpret کریں گے if x increase by 1 unit اگر x 1 unit سے increase ہوگا then y increase by increase c plus کی وجہ سے ہم کہیں گے x increase by 1 unit then y increase by 2 units بلکل سی صحیح سے اگر ہم یہاں کی بات کریں تو ہم کہیں گے x increase by 1 unit then y decrease by y decrease by 2 units اچھے for example ہم یہاں پر resume کر لیتے ہیں کہ 3 y 3 z یہ ایک اور variable میں نے ایڈ کر دیا یہاں پر resume میں نے ایڈ کر دیا 3 z تو اب بھی interpretation x کی وہی ہے x increase by 1 unit y increase by 2 units x increase by 1 unit y decrease by 2 units لیکن یہ بات کیاد رکھے گا کہ پہلے تو کوئی اور variable تھا ہی نہیں نا اگر variable ہوتا بھی تو ہم ایک sentence اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ x increase by 1 unit then y increase by 2 units keeping other factors remains constant اور if z increase by 1 unit y increase by 3 units keeping other factors remains constant تو جب بھی ہم 8 variable کی coefficient کو یہ coefficient کہلاتے ہیں alpha beta اگر ہم ان کو interpret کر رہا ہوں گے تو دوسری تمام variables کو ہمیں کیسے assume کرنا پڑے گا constant assume کرنا پڑے گا تو یہ تو تھی interpretation ہمارے پاس کس کی اس beta کی اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں alpha اب ہم alpha کی interpretation دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر یہ equation ہمیں کہہ رہی ہے کہ y آپ کے پاس dependent variable اور x آپ کے پاس independent variable ہے اس کا مطلب ہے y depend کر رہا ہے x پر x change ہوگا تو y میں change آئے گا بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر x increase ہوگا تو y increase ہوگا x decrease ہوگا تو y decrease ہوگا اگر x 0 کر دوں تو اگر y x پر ہی depend کر رہا ہے تو x کے 0 ہونے سے y کو کیا ہونا چاہیے 0 لیکن ایسا ہو نہیں رہا x 0 کریں گا y 10 بچ جائے گا تو x کے 0 ہونے کے باوجود y کی کچھ value کا بچ جانا یہ اس بات کو represent کرتا ہے کہ آپ کی equation میں تو y x پر depend کر رہا ہے لیکن y صرف x پر depend نہیں کرتا کچھ نہ کچھ other factors بھی ہیں جو y کو effect کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے model کا حصہ نہیں ہے تو ان تمام factors کے effect کو آ کر capture کر لیتا ہے یہاں پر alpha کہ alpha y کی وہ value show کرتا ہے جو کہ other factors کی وجہ سے آتی ہیں other factors کی وجہ سے ہی کیوں کیونکہ x کو تو آپ نے یہاں پر 0 کر دیا اگر x کو 0 کر دیں تو y 10 بچتا ہے اس کا مطلب یہ 10 x کی وجہ سے نہیں ہے یہ ان other factors کی وجہ سے y کی value ہے جو کہ model کا part نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا alpha ان تمام variables کی وجہ سے y کی جو value اس کو represent کرتا ہے کیونکہ current independent کو تو آپ نے کیا رکھ دیا 0 اب اس کی بہت آسان سی example ہے for example ایک individual ہے جو تین jobs کرتا ہے تو یہاں میں نے لیا اس کا income اور alpha plus beta 2 j2 تین jobs ہیں j1 j2 j3 اب میں نے صرف j2 لے لی اب j2 میں یہ working hours ہیں اگر j2 میں اضافہ ہوگا یعنی اس میں working hours بڑھائیں گے تو یقین انکم بھی بڑھے گی لیکن اگر یہ ختم ہو جائے job اس کی j2 ختم ہو جائے تو کیا اس کے income 0 ہو جائے گی نہیں income 0 نہیں کیوں آپ بولیں گے j1 اور j3 تو چل رہی ہے لیکن وہ ہمارے model کا حصہ نہیں ہے اس کا مطلب اگر j2 0 ہو بھی جائے جیسے ہی آپ پر x0 ہو رہا ہے تو dependent کی کوئی نہ کوئی value بچے گی اور یہ کس کی وجہ سے بچے گی other factors کی وجہ سے other factors کی وجہ سے تو alpha basically dependent کی اس value کو represent کرتا ہے جو کہ آتی کس کی وجہ سے other factors کی وجہ سے اگر for example لیکن اور چیز دیکھ لیں کہ اگر میں اس income کو dependent لوں اور سارے variable لے لوں تو اس وقت اگر آپ تمام چیزوں کو 0 place کر دیں یعنی j1 بھی 0 ہو گئی j2 بھی 0 ہو گئی اب اس کی income کے ساری source ختم ہو گئی تو اب technically technically جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت alpha کی value کیا ہونی چاہیے 0 ہو جانی چاہیے model میں رکھا ہو ہے لیکن value 0 ہو جانی چاہیے لیکن یہاں پر for example آپ 100% نہیں کہہ سکتے alpha کی value 0 ہے کیوں کہیں سے pocket money آ گئی کوئی transfer payment آپ کی income من گئی بار سے کوئی remittance آ گیا آپ کے پاس income کا کوئی کوئی price bond آ گیا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی جس سے آپ کی income generate ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ alpha ان تمام factors کو represent کرتا ہے جو کہ آپ کے model کا حصہ نہیں ہے چاہے وہ آپ کو معلوم ہو یا کچھ ایسا factor جو کہ آپ کو معلوم نہیں ہو تو اس لیے جب بھی آپ regression کا model بناتے ہیں اس میں آپ alpha کو ضرور consider کرتے ہیں off to so on جو بھی model ہے تو basically what is alpha what does alpha show alpha y کی وہ value ہے جو کہ آتی کس کی وجہ سے ہے ان other factors کی وجہ سے ہے جو کہ model کا part نہیں ہوتے تو ہم نے بیٹا کی interpretation بھی دیکھ لی اور alpha کی interpretation بھی دیکھ لی اچھا اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ اگر ہم کسی بھی regression model کو کسی software پر run کریں تو ہمارے پاس result کیسے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو interpret کیسے کرتے ہیں for example جیسے ہم نے e views میں regression کو run کیا اور ہمارے پاس یہ result آ گیا یہ آپ کے پاس equation ہے y is equal to alpha plus beta 1 x beta 2 z x و z آپ کے پاس independent variables ہیں y آپ کے پاس dependent variable ہے اچھا اب جب run کریں گے تو اس طرح کی equation آئے گی اب یہ جو c ہے نا یاد رکھیں کہ یہ c represent کرے گا اس کو alpha کو x x تو یہ رہا x کے برابر میں جو لکھا ہے نا وہ وہی value ہے جو یہاں x کے برابر میں لکھی بھی ہے یعنی beta 1 کی value 2 ہے اسی طرح z کے برابر میں جو لکھا ہے وہ وہی value ہے جو یہاں z کے برابر میں بیٹا 2 کی value کتنی ہے 3 ہے تو اگر میں اس equation کو values دینا چاہوں اس table کے according تو کیسے دوں گا میں نے لکھا y is equal to alpha یعنی c10 10 پھر بیٹا 1 بیٹا 1 ہے پلس 2 یا مائنس ہو تو دیں یا مائنس کا sign لگتا ہم نے پلس کے ساتھ رکھ لیا 2 2 کے بعد جو variable x ہے اس کو آپ ایسی رکھیں گے پلس z کے برابر میں کیا لکھا و 3 اور اس کے برابر میں z variable کو آپ ایسی لکھیں گے یہ آپ کے پاس model آ گیا اب اس کو interpret کیسے کریں گے if x increase by 1 unit then y increase by 2 units keeping other factors remain remains constant اس طریقے سے if z increase by 1 unit then y increase by increase is sign کی وجہ سے یہاں minus و ضرور decrease کہہ دیتے if z increase by 1 unit then y increase by 3 units keeping other factors remains constant اچھا اب ہر وقت ہی ایک ویشن بنائے ضرور ہی نہیں ہے ہم ڈیریک یہاں سے بھی interpret کر سکتے ہیں if x increase by 1 unit y increase by 2 units keeping other factors remains constant if z increase by 1 unit y increase by 3 units keeping other factors remains constant تو ہر وقت آپ کو ایک ویشن بنانی پڑے یہ ضرور ہی نہیں ہے آپ ڈیریک اس ویڈیوز کو دیکھ کر بھی interpret کر سکتے ہیں تو یہ تو وہ interpretation تھی جو ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں اب یہاں پر ایک بات اور یہ بات ذہن میں رکھیں سوفیر جب بھی کوئی آنسر نکال کے دیتا ہے نا تو کسی بھی چیز کے exist کرنے میں اور اس کے effective ہونے میں فرق ہے تو ضروری تھوڑی ہے سوفیر ہمیں جب بھی کسی بھی طرح کا یہ manual calculation کوئی بھی ہمیں آنسر نکال گیا ہے تو ہم اس کو accept کر لیں یہ ضروری نہیں ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سوفیر جو آنسر ہمیں نکال کے دے رہا ہے وہ کتنے percent efficient وہ کتنے percent effective ہیں کتنے percent وہ صحیح ہیں کتنا percent chances ہیں کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو سوفیر نے result دیا ہم اس کو consider کریں یا consider نہ کریں تو دیکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی یہ result آتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز ملتی ہے chances of error یعنی غلطی کے chances ہم نے کہا کہ x increase by one unit y increase by two units یہ تو result آ گیا لیکن اب اس کے غلط ہونے کے chance کتنے ہیں یاد رکھیں کہ وہ بتائے گی آپ کو یہ prob value کچھ software میں ہی ہوتی ہے significant value تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس غلطی کے chance کتنے ہیں two percent zero point zero two probability یعنی two percent یعنی x increase اگر one unit سے ہوگا تو y میں two unit کا اضافہ ہوگا ایسا ہونے میں جو chances of error ہیں یعنی ایسا نہ ہو وہ صرف کتنا ہے two percent ہے جبکہ z پہ آ جائیں z increase by one unit y increase by three units ایسا نہ ہو یا ایسا ہونے میں غلطی کے chance کتنے ہیں وہ یہاں پر point one four یعنی fourteen percent ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم fourteen کو صرف کہیں یعنی کم کہیں یا زیادہ کہیں یہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کا level of significance کیا ہے یہ نام آپ نے سنا ہوگا level of significance اصل میں level of significance وہ range ہوتی ہے جو آپ نے ریسرچر نے ایسیوم کیوی ہوتی ہے کہ اگر ویلیو اس سے زیادہ ہوگی تو ہم بولیں گے chances of error زیادہ ہیں اور ویلیو اس سے کم ہوگی تو ہم بولیں گے chances of error کم ہے جس کی اکثر آپ نے ایسیوم کیا ہوگا value alpha is equal to zero point zero five means five percent یہ nature of research پہ بھی depend کرتا ہے لیکن ابھی ہم ایسیوم کر لیتے ہیں five percent یعنی five percent وہ range ہے کہ اگر chances of error اتنا یا اس سے کم ہوگا تو ہم اس کو error نہیں ماننے گے اس کو ignore کر دیں گے لیکن اگر value اس سے زیادہ آگئے غلطی کی تو ہم بولیں گے یہ زیادہ error ہے for example یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں x کا جو chances of error ہے وہ two percent غلطی کا chance ہے لیکن آپ کی set کی بھی range کے اندر ہے تو آپ بولیں گے اس کا مطلب بھی غلطی کا chance ہے لیکن ہم اس کو consider نہیں کریں گے ہم اس value کو consider کریں گے جو software ہمیں دے رہا ہے اس کا مطلب x کی جو value آئی ہے یہ صحیح value ہے ہمیں اس کو consider کرنا ہے ایسی صورت میں ہم بولیں گے x variable کیسا ہے x ہے significant کیونکہ x کا جو result ہے وہ considerable ہے ہم اس کو consider کریں گے کیونکہ اس میں غلطی کے chances کیسے کم ہے دوسری طرف آ جائے دوسری طرف z increase by 1 unit y increase by 3 units ایسا ہونے میں جو غلطی کے chance وہ 14 percent نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہ 14 percent ہماری اس range سے زیادہ ہیں جب اس range سے value اگر زیادہ ہوگی تو ہم بولیں گے یہ اس کا مطلب یہ زیادہ error ہے زیادہ error والے answer کو ہم consider نہیں کریں گے اور جب ہم consider نہیں کریں گے تو بھلے software اس کی value show کر رہا ہے لیکن غلطی کے chances بھی زیادہ show کر رہا ہے تو ہم بولیں گے اس کا مطلب یہ z variable y کے لیے effective نہیں ہے اور اس effective نہ ہونے کو ہم یہاں پر بولیں گے variable کیسا ہے insignificant 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 تو یہ آپ کے پاس prop value سے ہم نے یہاں پر variable کا significant ہونا دیکھ لیا یہ بات ذہن میں رکھیں تی سٹیٹس اور prop ایک ہی چیز بتاتی تی سٹیٹس بھی وہی result دیتا ہے جو probability دیتی ہے لیکن تی سٹیٹس میں جو distribution کا topic ہم نے discuss کیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے تی ایک تی calculated پھر تی tabulated اگر calculated tabulated سے بڑی ہو جائے تو آپ کہیں reject not or reject not ہونے کا مطلب ہوتا significant تو یہ ساری آپ کو formality تی سٹی پوری کرنی پڑیں گی لیکن ہم نے ساری interpretation اٹھا نہیں لکھے دیں کیونکہ ہم direct interpret کر رہے ہیں تو t stats same result دیتے ہیں اگر یہاں پر جو b t stats ہوگا اس result same value الگ ہوگی لیکن جب آپ اس سے compare کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا x significant ہے اور z insignificant ایک چیز اور دیکھ لیں کہ ہم نے دیکھ کہ x اور z individual effect x alak سے y effect کر رہا z alak se y effect کر رہا اب اس value کے according z effect نہیں کر رہا کیونکہ اس غلطی کے chance زیادہ ہے اب یہ ایک چیز اور زیان میں رکھیں یہ تو ہے individual effect جو ہم individual combine effect جب ہم بات کرتے ہیں کس کی combine effect کی تو individual effect کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں t stats اور اس کی prob اور جب ہم بات کریں کس combine effect کی combine effect کا مطلب ہے x z مل کر dependent کو effect کر رہا ہے نہیں کر رہ ہے اس کے لئے ہم استعمال کریں f stats اور پھر اس prop کو دیکھ کر لیتے تھی significant ہے یا نہیں اس طرح f stats کی کوئی value ہوگی لیکن آپ اس ki prop value کو دیکھ decide کر لیں گے وہ significant ہے یا نہیں ہے اور اس kriteria وہ ہی ہے جو اس کا ہے جیسے آپ اور اگر یہ prop value 0.05 سے کام ہے تو combine effect کیسا ہے significant ہے اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹی سی logic سمجھ لیں کہ combine effect ہے کیا اور individual effect کیا ہے for example ایک student ہے جس کے father اور mother father bread earner or وائز poor family ہے income وائز تو father bread earner جاتے ہیں کچھ نہیں پتا بچے کیا performance ہے تو individual effect دیکھوں role of father insignificant ہوگا role of mother significant ہوگا یعنی technical بات کریں role of father کی pro value زیادہ آئے گی role of mother کی pro value کم آئے گی لیکن اگر یہ father جو insignificant effect show role of father insignificant ہے لیکن role of mother کو significant بنانے کے لئے ان کا role موجود ہے تو یہ کہلاتا combine effect کیونکہ دونوں مل کر ان کا effect ہے یا نہیں تو یہ آپ کو کون بتائے گا f statistics t stats بتائے گا individually effective ہے independent کے لئے اور f stats بتائے گا کہ سارے independent مل کر dependent effect کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس کے لئے ہم consider کریں گے کس کو f statistics کو اب یہاں پر ہمارے پاس